بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت اسلامیات گیارو جماعت کے لئے اس میں ہم انشاءاللہ ختم نبوت کی باریں پڑھیں گے عقیدہ رسالت کی تقاضے پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ تمام چیزیں پڑھیں گے جو پیپر میں آ سکتی ہیں جس لئے غور سے سنیے گا اس میں پہلا سوال ہے رسالت والے منصب کی خصوصیات کیا ہیں یعنی کہ یہاں پہ انبیاء کی خصوصیات پوچھی جا رہی ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں امید ہے کہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو براہ میرے پانی سننے سے پہلے ہی سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد لائک بھی کر دیجئے اور لیکچر کے بعد پھر دوئے اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر لیجئے گا اور کاپی میں تمام چیزیں لکھ لیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو انبیاء کی خصوصیات اس میں ہم نے بات لکھنی ہے کہ انسان کو جس طرح ہوا اور پانی کی ضرورت ہے اس طرح الہامِ ہدایت اور انبیاء کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اسے منصبِ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اس کے علاوہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے اب ان کی خصوصیت کیا ہے پہلے ہے بشریت انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے ایک ہے وحبیت اللہ تعالیٰ کی احکام کی تبلیغ معصومیت واجب اطاعت و تعلیمات من جانب اللہ اس میں سب سے پہلے ہے بشریت اگرچہ انبیاء اکرام روحانی اعتبار سے عام انسانوں سے بہت بہتر تھے لیکن وہ بنینوں انسان میں پیدا کیے گئے سب کے سب انسان تھے فرشتوں میں سے تھے نہیں تھے نہ ہی جنات میں سے تھے بلکہ انسانوں کے قبیل میں سے تھے افضل انسان تھے قرآن کی آیت بلا شبہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں ودیت عطا کرنا رسالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو قصب تلاش محنت جس تجو سے مل جائے انسان محنت کا کہ ڈاکٹر انجنر بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا یہ تو اللہ کی دعوی سے خاص ایک عطیہ ہوتا ہے اور اس شخص کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سوزہ جو ہے انعام میں بھی فرماتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے اپنی پیغمری جو ہے وہ کس کی سپرد کرنی ہے اس کے بعد ہے تعلیمات من جانب اللہ انبیاء جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو بھی تعلیمات دیتے ہیں وہ من جانب اللہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے قرآن کے آیتے ہیں کہ انبیاء جو نا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور ایک اور جگہ ہے یعنی جو کچھ حکم رسول تمہیں دیں اسے مان لو اور جس چیز سے منع کریں اسے رو جاؤ معصومیت گناہوں سے پاک تمام انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے پاک کیونکہ اکثر جو نبوت ملی وہ چالیس سال کی عمر میں ملی اب چالیس سال کے جو پہلے کا عرصہ ہے جوانی کے جو زمانے ہیں وہ سب گناہوں سے پاک ہوتے تھے اور شیطان کو شروع سے ان کو دور کیا جاتا تھا دور رکھا جاتا تھا اس کے بعد انہی کے حدیث میں قرآن کی آیت بھی ہے کوئی بھی ایسے قوم نہیں گدری جس میں کوئی دورانے والا رسول نہ آیا ہو اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ تمام چیزیں میں لکھنی ہوتی ہیں اس میں رسالت محمدی کی خصوصیات آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسلہ جاری ہوا ان کی الگ لگ کامالات عطا فرمائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کامالات عطا فرمائے ان میں سے چند ایک یہ ہیں عمومیت پہلی شریعتوں کا نسخ کاملیت حفاظت کتاب سنت نبوی کی حفاظت ختم نبوت اور ناموسی رسالت اب ہر ایک کی بارے میں توسہ بتانا ہے عمومیت کے بارے میں صرف یہ لکھنا ہے کہ جو پچھلے انبیاء آیاتے تھے وہ خاص اپنی قوم کے لئے آتے تھے اپنے ملک کے لئے آتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کے لئے آئے ہیں چامت تک جتے بھی انسان آئیں گے سب کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف یعنی کہ سب کی طرف جانا رسول بلا کے پہلے گئے ہیں پہلے شریعتوں کا نسخ سنت انبیاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پچھلی تمام شریعتوں کو منسخ کر دیا اب ترے زبور انجیل پر عمل نہیں کرنا ہوگا بلکہ قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور جو کوئی اسلام کی سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیے جائے گا اس کے بعد ہے کاملیت دین کی جو ہے وہ تکمیل ہو چکی ہے دین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتے بھی انسان آئیں گے ان کو مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلْجَوْمَ أَكْمَتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَغَفِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں اور پسند کیا تمہارے واسطے دین اسلام کو اس کے بعدہ ہی حفاظت ہے کتاب قرآن مجید تقریباً ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں ایسے ہی محفوظ ہے زبر زیر پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ محفوظ ہے اس کی حفاظت کی دمداری بھی خود لی حالانکہ جو پشتی کتابیں ہیں پشتی شریعت صحیفے وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں لیکن قرآن کی ذمداری اللہ تعالیٰ نے خود لیے اللہ تعالیٰ نے سماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّرِنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس قرآن مجید کو نادل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے سنت نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم الشام انتظام کیا گیا ہے ہر زمانے میں محدثین نے سنت نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جماعت اتنی موجود رہی جس نے سنت نبی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی کیونکہ سنت قرآن مجید کی شرعہ ہے تشریح ہے جو قیامت تک کے لیے انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اس لیے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ایسے ہی سنت نبی کا بھی انتظام کیا گیا اس کے بعد ہے ختم نبود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ چلتا آ رہا تھا نبود کا ایک لاکھ چوبی زار نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبود کا سسلہ ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد ہے ناموس رسالت اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورسول کی احترام کی تعلیم دی اسے شریعت متحرہ کی اسلام میں ناموس رسالت کا حال آتا ہے انبیاء ورسول علیہ السلام میں سے کسی ایک کی بھی توہین اسرحضہ غصاخی نقابل معفی و جنگ رہا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ دے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کی رسول کو عزید دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخط میں اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لئے ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کریمہ کی ذریعے ریاست کو یہ اختیار دیا گیا کہ شاتم رسول کو سزائے موت دے دے جو کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدریہ الفاظ تحمد یتان آمیز اشارے یا در پردہ ارزام کے ذریعے یا برائے راست یا بالواسطہ توہین کرے تو اسے سزائے موت ہوگی حکومت کی طرف سے اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جملہ انبیاء والرسول علیہ السلام کی ناموز کا تحفظ بھی کیا جائے یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں لکھنی ہیں اب سب سے پہلے جو ہے پہلی ہیڈنگ عمومیت کو اس میں کیا لکھنا ہے پہلی شریعت اگر نزخ اس کے حوالے سے کاملیت اس کے بارے میں لکھنا ہے حفاظت کتاب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ سنت نبی کی حفاظت ناموز رسالت ختم نبوت یہ تمام چیزیں اگلی سوال ہے مختصص وعالات رسالت کے معنی اور مفروم کیا ہیں حسول کی لوگی میں نے پیغام پہنچانے والا قاصد اور اسطلاحی معنی ہیں رسول سے مراد وہ عظیم حسنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور تعالیمات اور اپنے بندوں تک پہنچانا کیلئے منتخف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّتِ غَوْسُورِ اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہوا ہے رسالت کے مفروم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا نام آتے ہی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی احکام کا سوال سامنے آکھ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے عبادت کرنے چاہتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے ختم نبوت ختم کے مائنے ختم نبوت سے مراد قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں قرآن میں فرمایا گیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِغْرِجَا لِكُمْ وَلَاكِ غَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ حدیث میں اَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ایک اور حدیث میں ہے کہ میری اور میرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی حسین و جمیل عمایت بنائی وہ اس پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی وہ اینٹ میں ہوں مسلمہ قذاب اور نبوت کا جھوٹے دعویٰ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ قذاب سے کے خلاف بقاعدہ جہاب بھی ہوا اب عقیدہ رسائد کے تقاضے کیا کیا ہیں یہ تمام تقاضے ہیں ان کی گستاخی توہین کی اجازت نہیں ہے تمام پشلی شریعتیں منصوخ ہو چکی ہیں اب صرف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قیامت تک عمل ہوگا نبوت لفظ کے معنی کے ہیں نبوت خبر دینا اولوالعظم یہ اصل میں انبیاء اکرام کے بارے میں ہیں بڑی ہمت والے پہلی جو شریعتیں ہیں وہ منصوخ ہو گئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تھے ان کی شریعت بلکل منصوخ ہو گئی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کے لئے اتنے کافی ہے اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر فاحتم امیدہ